جنگِ بدر یہی اس کے بعد پھر وہ جو بغش تھا جو قتل ہوئے تھے سردار اسی وجہ سے جنگِ اہد ہوئی اور کہتا ہے جب واپس گئے تو ابو سفیان نے کیا کہا کسی نے رونا نہیں ہے سوگ نہیں منانا تاکہ تمہارے دلوں میں ہی وہ انتقام کی آگ جلتی رہے اور اسی وجہ سے جنگِ اہد تک بات آگئی اور پھر یہاں تک بات جنگِ خیبر تک آگئی جنگِ خندق تک آگئی اور یہی تک نہیں بلکہ اگر آگے چلیں یہی جو ابو سفیان کی اولاد کا بغش تھا وہ کربلا ت تک آیا تھا مفتی قسطنیہ سلمان کندوزی ہنفی اپنی کتاب ینابی المودہ میں یہ جملے لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے کفار کی جنگِ بدر میں کمر توڑ دی تھی کہ جب شمشیرِ حیدری چلی اور پینتیس کافر آپ نے قتل کیے امام حسین علیہ السلام نے کہا لشکرِ یزید سے لی ما تقتلو رہنی مجھے کیوں قتل کرنی اب وہاں پہ وہ جملہ لکھتے ہیں سلمان کندوزی ہنفی کہ لشکرِ یزید کہتا ہے بغضن لے ابی کا تج تیرے باپ کے بغض میں قتل کر رہی ہے اور اسے ایک مرحلہ آگے جنگِ بدر میں جب کافر قیدی بنے کیا سلوک کیا گیا یہاں تک کہ روایت ہے جنابِ مسلم ابن عمیر کے جب بھائی انساریوں کے پاس آئے یہاں صرف احسان نہیں عیسار کر رہے تھے انہوں نے خود خجوریں کھائیں اور کھانا ان کے بھائی جو قیدی تھے انہوں نے پیش کر دیا لیکن جب یہی آلِ رسول اور جنابِ علی علیہ السلام کی بیٹی آسیر ہو کے ابو صفیان کے پوتے یزید کے دربار میں گ گئی تو اس نے شیر پڑھے تھے یہی جنگِ بدر کو یاد کر کے لیتا اشیاخی بی بدر شاہدو جزع الخضرج فی وقع الاصلی وہ کہتا ہے کاش آج میرے بدر والے بڑے ہوتے اور وہ دیکھتے کہ نیزوں کی وجہ سے ان کی کیسے چیخیں بلند ہو رہی اور وہ خوشی سے چلا رہے ہوتے جو تُو نے نبی کے نوازوں پہ یا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں پہ ظلم کیا ہے پھر آگے وہ کہتا ہے جزائی ناہو بے بدرِ مثالہ آج ہم نے بدر کا بدلہ پورا کرتا اللہ اکبر یعنی وہ جو وہاں پہ کفر کی طرف سے آگے بڑھا ہاتھا سلسلہ وہ پہ بعد میں ہم دیکھا نفاق میں کنوائٹ ہوا اور یہاں تک کے بعد جب کربالہ میں آئی تو وہاں پہ وہی جو بغز تھا جنگِ بدر والا وہ ظاہر کر رہے